بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین ایک تو بات کروں گا آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کی کال اسلامت ہائی کو سماعت تھی اس سماعت پر کیا ہوا یہ آپ کو بتانا مقصود ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ شوکت اللہ مروت کی اہلیا کا ایک وائس نوٹ مختلف گروپ میں وائرل ہو رہا ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک آفیس اوپن کرنے جا رہے ہیں اور گیگا مال میں وہ آفیس اوپن ہوگا ایک تو اس حوالے سے بات کروں گا کیونکہ جو ایک انہوں نے مینجمنٹ کمیٹی بنائی تھی مبینہ طور پر اطلاع یہ محصول ہوئی ہے کہ اس کمیٹی میں کلیشز پڑ چکے ہیں اس میں کتنی کچھ صداقت ہیں میں نے کوشش کی کہ کچھ لوگوں سے بات کر سکو لیکن کہیں سے بھی کوئی مجھے ریسپونس نہیں مل سکا کہ کیا یہ جو بات گردش کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب کچھ بات ہوتی ہے تو افوائیں گردش کرتی ہیں اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مینجمنٹ کمیٹی بنائی گی ہے جو کو ریزولف کرے گی اس حوالے سے اس کمیٹی میں ایک کلیش پڑ چکے ہیں اور اس کمیٹی کو آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو جو شکرط اللہ مروت کی اہلی ہے وہ ہیڈ کر رہی ہیں اور پھر ایک کرنل صاحب میں ریٹائیڈ وہ اس کمیٹی کو جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس طرح میں کہتا تھا کہ لوگ کمیشن ایجنٹوں کے خلاف درخواست تھے اب جو الہیات گروپ آف کمپنیز کا بڑا کمیشن ایجنٹ ہے اے بی لنگڑیال اس حوالے سے ایک انکوائری شروع ہوئی ہے اور اے بی لنگڑیال کو تلبی کا سمن جاری ہو ہے ناظرین یہ تلبی کا سمن جو ہے کہاں سے جاری کیا گیا ہے کب کا تلبی کا سمن ہے ایک تو یہ آپ کو بتانا ہے پھر فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین اب کیا ہو رہا ہے ان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے اس انکوائری میں بہت بڑی بڑی ڈولپنٹ سامنے آ رہی ہیں میں نے سوچا آپ کو وہ بھی بتا دوں کیونکہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو بچانا یہ نوسرباز برو جو ہے مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے آپ کو لوٹ رہا ہے کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہوتا اگر آئی ایس ایمارڈ کا فیزیکل بزنس ہوتا یہ چٹی کنٹ لارش کا کیس نہ بنتا تو پھر تو بات تھی اب جو شوکت اللہ مروت کی اہلیہ کا وائس نوٹ وائرل ہوا اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آفس اوپن کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بڑی تنزیہ باتیں بھی کی ہیں لیکن ہمارے پاس اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ جو شوکت اللہ مروت کی اہلیہ ہیں وہ کچھ سامان کی کوئی بات چیز چل رہی ہے اس کے اوپر ابھی میں کام کر رہا ہوں کہ کتنی کچھ صداقت ہے کہ کیا کوئی سامان سیل اوٹ کیا جا رہا ہے کون کون سا سامان کس کے پاس پڑا ہوا ہے کیونکہ اب یہ جو کمیشن ایجنٹ جو آپ کے پیسوں پر آج کروڑپتی بنے ہیں یہ اب آپ کے پیسوں پر ایشی مار رہے ہیں دیکھ لیں جتنی بھی کمپنیز ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری شروع ہو چکی ہے اور آپ کو بہت جلد ایک خوشخبری ملے گی کہ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف اس قدر گہرہ تنگ ہو جائے گا کہ یہ کمیشن ایجنٹ کہیں پہ جو ہے کسی کے سامنے آنے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ انہی کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے غریب عوام لڑتی ہے انہی کمیشن ایجنٹوں کے چند ٹکوں کی خاطر یہ بیوہ خواتین ہوگی کسی کی بچی کی شادی ہے تو اس کے جہیز کا سمان تک بکوا دیتے ہیں پھر بات یہاں پہ نہیں رکھتی کچھ تو آئی ایس ایم غال گروپ آف کمپنیز کے ایسے انویسٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے کہ جو کمیشن ایجنٹوں نے اپنا کمیشن لیا لیکن گھروں میں انہوں نے ڈائی وورس کروا دی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر دی اب شوکتلہ مربط کا کل جو اسلام آباد ہائی کورڈ میں کیس تھا سردار اجاز اسحاق خان کی عدالت میں وہاں پہ حصفے روایت جساں گدشتہ پیشی کے اوپر شوکتلہ مربط کے وقلہ نے ٹائم مانگا تھا کل پھر جو ہے وہ ٹائم مانگا گیا کل سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کے وقلہ پیش ہوئے تھے نیب کی جانب سے بھی پیش کیے گئے تھے اور وہاں پہ نیب اور ایس ای سی پی نے کہا تھا یہ ہماری انکوائری مکمل ہے لیکن اس انکوائری کے اوپر جو انہوں نے جواب سبمیٹ کروایا اس کے اوپر شوکتلہ مربط کے وقلہ نے جواب جمع کروانا تھا وہاں پہ بیعث ہونی تھی تو عدالت نے کہا جی کہ آخری موقع ہے اس کے بعد مزید موقع نہیں دیا جائے گا اگلی سماعت کے اوپر اگر آپ نے بحث نہ کی تو آرڈر جو ہے عدالت اپنا حکم نامہ سنا دے گی اب کل پھر تاریخ مانگی گی اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ سماعت کے اوپر کیا شوکتلہ مربط کے جو وقلہ ہیں وہ بحث کریں گے وہ اپنا جواب سبمیٹ کروائیں گے پھر جو منیجمنٹ کمیٹی بنی ہے ناظرین اس میں دیکھیں کہ یہ ڈسپیوٹ آ ریزولو کرنے کی ایک کمیٹی بنائی گیا ہے پھر ایک پریزیڈنٹ بنائے گیا ہے شوکتلہ مربط کی اہلیہ کو اب یہاں پہ جو میرے تک اطلاع پہنچی ہیں کہ وہ یہ اطلاع پہنچی ہیں اس کمیٹی کے اندر آپس میں کلیشز بننا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے سیفور حیمان خان نیازی وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اس کے پوری دنیا میں بزنس ہے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ پلازے ٹاور بنا رہے ہیں جب ان کے اوپر اس طرح کیسز بنے وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا جی ایکپیویشن چارجز دیں اب یہ جو آئی ایس پشکیل حالات سے گزر رہی ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی ہیلپ کریں آپ اس طرح کریں ہم یہ والا پروجیکٹ لا رہے ہیں آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کی جو ڈوبی رقم ہے وہ بھی ہم آپ کو واپس دیں گے یہ دیکھ لیجئے گا یہی بات ہوگی اب یہاں پہ وہ وائس نوٹ میں اگلے پروگرام میں چلاؤں گا جو شکت اللہ مرود کی اہلیہ کا وائس نوٹ آیا ہے تاکہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو پھر اسی وائس نوٹ میں سچ بھی بتاؤں گا جھوٹ بھی بتاؤں گا اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کمیٹی تھی وہ تو اس میں تو جو ہیں کلیشٹ پڑھنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا انہوں نے کچھ باتیں بھی بتائی نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ شکت اللہ مرود جس گھر میں رہیش فزیرتہ وہاں کا سمان بھی فروغ کیا جا رہا ہے پھر شکت اللہ مرود کی جو فیکٹریاں تھی وہاں کا سمان بھی فروغ کیا جا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ جو آئی ایس ایم مارڈ کے ایمپلائیز ہیں جن کو اتنا عرصہ اگر تنخائیں نہیں ملی پھر بات یہ ہے کہ جو شکت اللہ مرود کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہے جو کہ ہم انویسٹر سے ملیں گے ان کی بات سنیں گے تو یہی بات اگر شکت اللہ مرود جب اس کے اوپر کیس بنا تھا وہ اگر روک دیتا انویسمنٹ لینا تو شاید آج یہ دن شکت اللہ مرود کو نہ دیکھنا بڑھتا ہے شکت اللہ مرود کی وجہ سے اس کی جو ہمشیرہ ہے وہ بھی سنٹرل جیل اڈیالا میں ہے اور اب اطلاع یہ مصول ہو رہی ہے کہ شکت اللہ مرود ہے کہ اہلیہ کی جن میں جو نیا آفس اوپن کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انکوائری شروع ہو گیر آپ کو بہت سے چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پتا چل جائیں گی لیکن میں دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ ان نصربازوں کی باتوں میں مت آئیے گا کیونکہ آل ریڈی تو آپ ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ اب ایک نیا منجنہ مارکیٹ میں لائے جائے گا اور آپ سے دوبارہ انویسمنٹ اکٹھی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے پھر یہاں تک اللہ حیات گروپ آف کمپنیز اے بی لنگڑیال جن کا پورا نام آپ دیکھ لیں میں سکرین پہ چلا رہا ہوں اللہ بخش سن آف محمد اکبر ہے ان کے خلاف ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل نے انکوائری شروع کیا اور ان کو نوٹس بیجا گیا ہے تیس اپریل کا ناظرین یہ اے بی لنگڑیال وہی ہیں جو ماضی میں بی فور یو کے بہت بڑے کمیشن ایجنٹ رہے پھر دیگر کمپنیز میں بھی رہے اور ان کا ڈسا ہوا ایک جو سعودی عرب میں بیٹھا شخص ہے اس کا میں نے ویڈیو بیان بھی چلایا تھا اور اس ہی نے یہ درخواست دی ہے اب دیکھئے گا کہ آہستہ آہستہ جو انویسٹرز ہے وہ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف درخواست دے گا کیونکہ میرے تک اتنا یہ پہنچی ہے کہ رانہ زاہد کے خلاف بھی راول پنڈی ایف ای اے میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے پھر ڈکٹر ازر کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی ہے جمال خان کے خلاف بھی درخواست دائر ہو چکی ہے سمیر جدون کے خلاف بھی درخواست دائر ہو چکی ہے ان کا ایک وقاس انویسٹر ہے اس کے انویسٹر سوری کمیشن ایجنٹ ہے جس کے مہانہ اکاؤنڈ میں تین سے چار کروڑ روپے آتا تھا اور ڈکٹر زائد کے اکاؤنڈ میں اٹھارہ سے انیس کروڑ میں کی مہانہ یہ پروفٹ آتا تھا یہ وہ پروفٹ تھا کہ آپ کے پیسے لیکن پروفٹ یہ کھا رہے تھے اب ان لوگوں نے جو جہنزے بالمہ اس کو تو ڈوبویا ہی ڈوبویا ہے اب یہ خود بھی ڈوبنے لگے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہی کمیشن ایجنٹ جو ہیں ان کے حلاف ادارے حرکت میں آئیں گے ان کے ایسٹس چیک چیئے جا رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلیں چیک کی جا رہی ہیں کہ یہ انہوں نے کتنا پیسک میں ہے اب تو یہ بھی اطلاع مصول ہو چکے کہ ازر نے بھی اپنی نئی کمپنی لانچ کر لیا ہے ڈکٹر زائد رانہ نے زائد رانہ اس نے بھی اپنی نئی کمپنی بنا لیا ہے دیگر اور کمیشن ایجنڈ اب اپنی نئی نئی کمپنی بنانا شروع ہو چکے ہیں پھر فور یو ریال ٹریڈرز کے جو مالک جید حسین کے خلاف جو دوبارہ انکوائری کا نوٹس جاری ہوئے یہ آپ دیکھ لیں ساجد حسین سن آف زیر الدین اور ان کو بھی تیس اپریل کو بلایا گیا ہے ایف ای اینڈ ڈیکرپشن سرکل نے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ پیش ہیں اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گے اب ناظرین آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں پاکستان میں ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا الہیات گروپ کا موٹی بزار موٹی پلازہ تھا وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا پھر انہوں نے جانزیب آلم کو کمیشن ایجنٹوں نے ایسا گیرا کہ انہوں نے کہا جی چھوڑے پیسے اٹھاتے ہیں مارکیٹ سے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے اب وہ کمیشن ایجنٹ جو عرب پتی بن چکے ہیں اور جانزیب آلم جو لائیبلٹیز کے نیچے آ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جانزیب آلم ان انیویسٹرز کو پیسہ واپس کرے گا کیونکہ جانزیب آلم نے دوا کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ پراپٹی دے گا لیکن وہ پراپٹی کیا جتنی لائیبلٹی ہے اس لیول کی ہے یا اس سے کم کی ہے کیونکہ جانزیب آلم نے جو کرنا تھا کر لیا ان کمیشن ایجنٹوں کا نمبر ہے کیونکہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں زہید رانہ ہو گیا وقاس ہو گیا سمیر جدون ہو گیا عزر ہو گیا جم آہ جو جمال خان ہے یہ ہو گیا دیگر اور بھی کمیشن ایجنٹوں کی ڈیٹیل میں اکٹھی کر رہا ہوں ان کی تصویریں انشاءاللہ کے لئے پروگرام میں چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے خلاف کہاں کہاں پہ درخواستیں دائر کی جاری ہیں آپ کو یہ بھی یہ بتا رہا ہوں کہ آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز نے جو نیا ایک شوشہ مارکیٹ میں چھوڑا ہے کہ ہم دوبارہ آفیس بنائیں گے انویسٹرز کی بات سنیں گے اب ہو گا یہ آپ کو لولی پاپ دیا جائے گا ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے فیارز درج کروئیں ان کو پیسے واپس نہیں ملیں گے دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ آئیں ہم آپ کی بات سنیں گے اب بات یہ ہے کہ جب شوکت اللہ مروت انویسمنٹ اٹھا رہا تھا تو اس وقت ان کی اہلیہ کہاں پہ تھی کیونکہ اطلاع تو یہ بھی موصول ہوئی ہے کہ شوکت اللہ مروت کی اب میں کیا بات پروں خواتین کے اوپر لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو خاتون ہیں شوکت اللہ مروت کی اہلیہ ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن جب انویسمنٹ اٹھائی جاری تھی اس وقت ان کا کردار کیا تھا جو ان کی اہلیہ ہیں کیا جب شوکت اللہ مروت فراڈ کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اب یہ میدان میں آ چکی ہیں اور انہوں نے شوکت اللہ مروت سے پرمیشن لے لیا ہے ایتھارٹی لیٹر لے لیا ہے لیکن خدا رہا ان کی باتوں میں مات آئیے گا منی لانڈنگ کی بھی تحقیقات تقریبا مکمل ہو چکی ہیں ہائی کورڈ میں سماعت بھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو انشاءال اپ ڈیٹ کروں گا اور جو کل کیس تھا اس کی سماعت اب میرے خیال سے میئی میں چلی گئی ہے اس میں ہونا یہی ہے کہ شوکت اللہ مروت کیونکہ ظاہری بات اس نے فراڈ کیا ہے پاکستانی عوام کو لوٹا ہے تو وہ بھاگنا چاہتا جس طرح ان کی اہلیا نے ایک وائس نوٹ کیا اس نے کہا جی گر وہ بھاگنا چاہتا تو واپس نہ آتا کیونکہ شوکت اللہ مروت کے جاتے وہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا نام سٹاپ جس میں ڈال دیا گیا ہے اسیل میں ڈال دیا گیا ہے اس لیے وہ باہر نہیں جا سکتا اس اس نے کوشش بڑی کی ہے اس نے بلوچستان کا ٹور بھی لگایا ہے کہ وہاں سے وہ نکل جائے گا تلیکن وہ نہیں نکلا پھر اس کے بعد اس کو جب پتا چل گیا ہے کہ اسیل میں اس کا نام آ چکا ہے تو اس نے پھر پاکستان میں ہی بیٹھنا مناسب سمجھا کہ کہیں بھاگوں گا تو گرفتار نہ ہو جاؤں اب ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا فور یوریل ٹریڈرز اور اے بی لنگریال ان کو 23 اپریل کے لیے فی اے نے طلب کر لیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور حقیقتیں بھی آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ